سو اے گائز فائنلی ہماری انڈین بائک سے ڈرائیونگ چلڑ گیم کی نیو اپ ڈیٹ آ چکی ہے تو چلو میں جلدی سے اپ ڈیٹ کو ڈونلوڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسی اپ ڈیٹ کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد میں گیم کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ رجیس کیول کے اندر ایک سیکرٹ چیٹ کو لگاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو میرا ٹی وی اون ہو چکا ہے تو چلو میں آپ لوگوں کو ٹی وی اون کرنے کا سیکرٹ چیٹ کور بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لو کہ میں اپنے گھر کے اندر لائٹ کو اون کر لیا ہوں اور یار آپ لوگ دیکھو یار یہ لائٹ دکھنے میں کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے چلو میں آپ لوگوں کو اس کا سیکرٹ چیٹ کور بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اپنے گھر کے اندر یہ والی لائٹ کو اون کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے گائز آپ لوگ یہ بھی دیکھ لو کہ میں اپنے آر جے سٹوٹ کے اندر جیسی یہاں پہ جم کا چیٹ کور لگاتا ہوں تو جم کا چیٹ کور لگاتے ہی میرا بندہ یہاں پہ جم کرنے لگا اور آپ لوگ کون سا چیٹ کور لگا ہے جم کا بٹن اون کر سکتے ہیں جم کا چیٹ کور کیا ہونے والا ہے چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور یہاں پہ گائز آپ لوگ یہ بھی دیکھ لو کہ میں جیسی یہ والا چیٹ کور ڈائل کرتا ہوں تو میرے سامنے یہاں پہ waterboard آ چکیا اور آپ لوگ دیکھو یار یہ waterboard دکھنے میں کتنی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار یہ waterboard کو drive کرنے میں کتنا زیادہ مضا آتا ہے چلو میں آپ لوگوں کو اس کا secret cheat code بتا دیتا ہوں کہ اس کا cheat code کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو RJSQ کے کچھ ایسے secret cheat code بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کو بلکل بھی پتا نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے والوں کہ کیسے آپ لوگ ڈوگ رائیڈنگ کا چیٹ کو لگا سکتے ہو اور اس کا چیٹ کو نمبر کیا ہوگا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو میں ڈوگ رائیڈنگ کر رہا ہوں انڈوگ رائیڈنگ کرنے میں کافی زیادہ مدہ آتا ہے اور ہاں گائز آپ لوگ ڈوگ رائیڈنگ کرتے کرتے کسی بھی ان پی سی کو کل کر سکتے ہو تو چلو یہ سامنے والے ان پی سی کو ڈوگ سے مار کے دکھاتا ہوں پولیس این پی سی کو لے سکتے ہو پولیس این پی سی کا چیٹ کورڈ نمبر کیا ہونے والا ہے لیکن یار یہ سارے کے سارے چیٹ کورڈ جاننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہ کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو انڈین بائک سر ڈرائیویں گیم کے ساری کے ساری اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ انڈین بائکسل ڈرائیونگ 3D گیم کے اندر ایڈ ہونے والی نیو مہندرہ تھار کا چیٹ کورٹ بتا دیتا ہوں تو نیو مہندرہ تھار کا چیٹ کورٹ ہونے والا ہے 9191 جیسی آپ لوگ 9191 ڈائل کروگے تو آپ کے سامنے نیو مہندرہ تھار آ جائے گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار یہ نیو مہندرہ تھار کتنی پیاری لگ رہی ہے یار کیونکہ یہ تو میری فیوریٹ کار ہے یار باقی آپ لوگ اپنی فیوریٹ کار کا نام مجھے بتا دینا اور یہاں پہ آپ لوگ یہ والی مہندرہ تھار کا نورمل گاڑیوں کی طرح کلر بھی چینج کر سکتے اور اس کے کلر کتنے مست مست کلر ہیں یار چلو میں اس کو بلیک کلر میں کر دیتا ہوں اور ہاں گائز کافی دیدہ بندے کومنٹ کر رہے تھے کہ کیا بھائی ہماری والی والی مہندرہ تھار کو ریموو کر دیا جائے گا تو بھائی اس کا انصر ہے نو آپ لوگوں کی اولڈ والی مہندرہ تھار کو ریموو نہیں کیا گیا اور اس والی اپ ڈیٹ کے اندر آپ لوگوں کو انڈین بائک ڈرائیوین سیوڈ گیم کے اندر دو دو مہندرہ تھار ملیں گی تو اولڈ والی مہندرہ تھار کا چیٹ کو چینج نہیں ہوا وہی سیم چیٹ کو 9090 لگاؤ گے تو آپ کو اولڈ والی مہندرہ تھار مل جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو جیسی میں 0015 ڈائل کرتا ہوں تو میرے سامنے آ چکے ہیں موڈی فائیڈ یاما آر 15 بائک اور ہمارا اولڈ والا آر 15 بائک بہت زیادہ پرانا آ چکا تھا اس نے اس کو ریموو کر کے اس کی جگہ پہ ہماری گیم کے اندر نیو آر 15 کے موڈل کو ایڈ کر دیا گیا اور یہاں پہ ہم لوگ یہ والے آر 15 بائک کا کلر چینج کر سکتے ہوں اور آپ لوگ دیکھو یہ اس کا کلر کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے چلو میں بھی آپ لوگوں کو نیکسٹ والا چیٹ کورٹ بتاتا ہوں تو ہمارا اگلا چیٹ کورٹ ہونے والا ہے پلسر آر ایس 200 کا چیٹ کورٹ تو ہماری گیم کے اندر اولڈ والے پلسر آر ایس 200 کو ریموو کر کے یہاں پہ نیو والا پلسر آر ایس 200 ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو جیسی میں نے 5000 ڈائل کیا تو میرے کو مل چکا ہے نیو پلسر بائک اور یار یہ نیو پلسر بائک تو سچ میں کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے اور گئیز یہاں پہ آپ لوگ یہ والے پلسر بائک کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو چلو بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ والا چیٹ کورٹ بتاتا ہوں تو ہمارا اگلا چیٹ کورٹ ہونے والا ہے پلس کار کا چیٹ کورٹ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پلس کار کے چیٹ کورٹ کے لیے 100 ڈائل کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے پلس کار آ جائے گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو ہماری پلس کار کے اندر آپ لوگوں کو پہلے سائرن دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اپ ڈیڈ کے بعد ہماری اس کاری کے اندر سے سائرن کو بند کر دیا گیا اور ہاں گئیز اگر آپ لوگ 101 والی پلس کار کو بھی سپون کروگے تو آپ کو اس کے اندر بھی کوئی بھی سائرن دیکھنے کو نہیں ملے گا تو چلو گئیز ابھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ والا چیٹ کورٹ بتا دیتا ہوں تو ہمارا اگلہ چیٹ کورٹ ہونے والا ہے دوگ رائیڈنگ کا چیٹ کورٹ تو یہاں پہ دوگ رائیڈنگ کا چیٹ کورٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دوگ رائیڈنگ کا چیٹ کورٹ لگانے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈائل کرنا ہے 600 تو 600 ڈائل کرتے ہیں آپ کے سامنے دوگ آ جائے گا اور ہاں گئیز یہ والا جو دوگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پہلے یہ دوگ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا لیکن اب آپ یہ والے ڈوگ کے اوپر رائیڈنگ کر سکتے ہو تو یہاں میں ڈوگ رائیڈنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ڈوگ کے بلکل پاس جانا ہے تو جیسی آپ اس کے پاس جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر بیٹھنے کا ایک بٹن مل جائے گا اور یہاں بیار یہ ڈوگ رائیڈنگ کے بٹن کو میں نے جیسی پریس کیا تو آپ لوگ دیکھو میرا بندہ ڈوگ کے اوپر بیٹھ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھو یار یہ ڈوگ رائیڈنگ کرنے میں کافی زیادہ مزا آتا ہے انہاں گائز آپ لوگ ڈوگ رائیڈنگ کرتے کرتے کسی بھی انپی سی کو مار سکتے ہو چلو میں آپ لوگوں کو یہ لڑکی کو مار کے دکھاتا ہوں اور یار آپ لوگ دیکھو یار جیسی میں اپنے ڈوگ کو لے کے یہ لڑکی کے پاس گیا تو یہ لڑکی کے پاس جاتے ہی میں نے مکے کے بٹن کو دبایا تو یہ ڈوگ نے یہ والے انپی سی کو مار ڈالا تو چلو گائز میں بھی آپ لوگوں کو RJS Tool کے نیو فیچر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ RJS Tool کے نیو فیچر کو یوز کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے موبائل میں ڈائل کرنا ہے 1,2,3,4,5 تو جیسے آپ لوگ یہ والے چیٹ کو ڈائل کرو گے تو آپ کا مور NPC کا چیٹ کل ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو RJS Tool کے اندر ٹائپ کرنا ہے TARGET Target ٹائپ کرتے ہی آپ لوگوں کو اس کو ٹک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو TARGET Mood On ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ سپائنسور کا چیٹ کو لگانا ہوگا تو یہاں پہ میں جلدی سے 5-2 لگا کر سپائنسور کو سپون کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو سپائنسور آ چکا ہے اور یہاں پہ سپائنسور کو سپون کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی بھی NPC کے اوپر ایک فائر کرنا ہوگا اور یہاں پہ چلو میں یہ والے NPC کو ایک گولی مارتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو جیسی میں نے یہ والے بندے کے اوپر فائر کیا تو یہاں پہ نیچے لکھ کے آ چکے ٹارگر لوکڈ اور یہاں پہ جیسی ٹارگر لوکڈ ہوگا تو آپ کا سپائنسور یہ والے بندے کو جلدی سے جا کے مال ڈالے گا اور یہاں پہ گائز آپ لوگ دیکھو یار میں جیسے ہی کسی بندے کے اوپر فائر کرتا ہوں تو یہ سپائنسور جلدی سے جا کے اس کو مال ڈالتا ہے تو چلو بھی آپ لوگوں کو میں نیکسٹ والا چیٹ کور بتا دیتا ہوں تو ہمارا اگلہ چیٹ کورڈ ہونے والا ہے لمبی گردن والے ڈائنسور کا چیٹ کورڈ تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کو ڈائل کرنا ہے 5-3 اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار 5-3 چیٹ کورڈ ڈائل کرتا ہے یہاں پہ میرے کو مل چکا ہے بڑا سا ڈائنسور یار کتنی لمبی گردن ہے اس کی تو ہمارا اگلا چیٹ کورڈ ہونے والا ہے ٹی ریکس ٹینسور کا چیٹ کورڈ تو ٹی ریکس ٹینسور کے چیٹ کورڈ کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈائل کرنا ہے ففٹی وار اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار جیسی میں نے فائف ون ڈائل کیا تو یہاں پہ میری گیم کے اندر آ چکا ہے ٹی ریکس ٹینسور تو ہمارا اگلا چیٹ کورڈ ہونے والا ہے ویلیو سیلیکٹر کا چیٹ کور تو ویلیو سیلیکٹر کے چیٹ کور کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈائل کرنا ہے 5-0 اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو جیسی میں نے 5-0 ڈائل کیا تو یہاں پہ 5-0 ڈائل کرتے ہیں میرے سامنے ویلیو سیلیکٹر آ چکا ہے لیکن یہ ویلیو سیلیکٹر کو میں رائیڈ نہیں کر سکتا تو ویلیو سیلیکٹر کو رائیڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور چیٹ کو ڈائل کرنا ہوگا 5050 تو 5050 ڈائل کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ویلو سیلیکٹر آئے گا آپ اس کو رائیڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو ہماری گیم سے اولڈ والے وارٹر کو ریموو کر کے یہاں پہ بوٹ وارٹر کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ والے وارٹر کے اوپر بورڈ کو بھی ڈرائیو کر سکتے ہو چلو میں آپ لوگوں کو وارٹر بورڈ کا چیٹ کورٹ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ وارٹر بورڈ کو سپون کرنے کے لئے آپ لوگوں کو پانی کے کنارے پر کھرا ہو جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈائل کرنے ہیں 3001 یہاں پہ 3001 لگاؤگے تو آپ کے سامنے وارٹر بورڈ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو فائنلی میرے کو وارٹر بورڈ مل چکی اور یہ وارٹر بورڈ کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ والے وارٹر بورڈ کا کلر بھی چینڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار یہ واٹر بورڈ آر جی بی کلر میں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ جیسی ہی والی واٹر بورڈ کے پاس جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اس کے اندر بیٹھنے کا بٹن مل جائے گا تو چلو میں اس کے اندر بیٹھ کر آپ کو ڈرائیو کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار یہ واٹر بورڈ کو چلانے میں کتنا زیادہ مزا آتا کتنی تیز باگتی ہے اور اگر آپ لوگ اس کا کیمرہ اینگل چیند کرو گے تو آپ کو فرنٹ کیمرہ اس طرح دکھائی دے گا ہاں تو چلو گائز میں نے آپ لوگوں کو انین بائک سر ڈرائیویں گیم کے نیو اپ ڈیٹ کے سارے کے سارے نیو چیٹ کو نمبر بتا دیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لو اور چینل بھی نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو اور ہاں گائز مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا دینا کہ آپ لوگوں کو انین بائک سر ڈرائیویں گیم کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اندر کیا کیا نیو چیزیں ایڈ کروانی ہیں تو جس کے اب پر زیادہ کومنٹ آئیں گے تو میں روحیت کو بول کے آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں ایڈ کروا دوں گا تو چلو یار گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنی تھا ملتے ہیں کور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا